ملتانی مٹی میں صرف ایک چیز ملا کر تین دن تک اپنا مودھ ہوئے آپ کے چہرے پہ سخت سے سخت چھائیاں داگ دبے جھوریاں تمام کی تمام ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گی آپ کے چہرے پہ جو بھی مسئلے ہیں خاص تو بھی شدید چھائیاں جو کسی بھی چیز سے ختم ہونے کا نام نہیں لے سالو پرانی چھائیاں آپ لوگ کی صرف تین دن کے اندر ختم کر کے دکھاؤں گی لائیو ریزلٹ دکھاؤں گی آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور صرف ملتانی مٹی میں آپ لوگوں نے صرف ایک چیز ملانی ہے اور اس سے اپنے تین دن تک آپ لوگوں نے لگاتار مودھ ہونا ہے اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے چہرے پہ بہت شدید چھائیاں اور بہت ساری کریمیں اور بہت ساری ٹریٹمنٹ کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہو رہی یا بہت زیادہ پیمپلز کے داگ ہیں یا بہت جلدی جھوریاں پڑھنے لگ گئی ہیں تو آج کی ریمیڈی آپ لوگوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میت کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بکل ٹھیک ہوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ آپ لوگ ویڈیو سکپ کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کو ایک طوری ریزلٹ نظر نہیں آتا اور آپ صحیح طریقے سے ریمیڈی کو سمجھ نہیں باتے تو سب سے پہلے ویڈیو سکپ نہیں کرنی دوسرا ویڈیو کو لازمین لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے تو چلتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف اور آج کی ریمیڈی کا پہلا انکریڈنٹ جو ہے وہ ہے ملتانی مٹی بازار سے بہت آرام سے آپ لوگوں کو مل جاتی ہے چاہے تو آپ یہ پیکٹ والی لے سکتے ہیں چاہے تو وہ بڑے بڑے پتھر ٹائپ ملتی ہے اب وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو گھر میں ہی پیس سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے ملتانی مٹی لے لینی ہے اب سب سے پہلے میں این چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی آپ لوگ نے روز اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ لوگ نے اس کو روز ڈیڑلی نیو بنانا ہے ٹھیک ہے تو صرف ایک یا ڈیڑھ چمچ کے قریب آپ لوگ نے ملتانی مٹی لینی ہے اس کو آپ نے دو دن میں دو بار استعمال کرنا ہے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو تفصیل بتاؤں گی دو چمچ کے قریب جو ہے نا میں نے ملتانی مٹی لیا کیونکہ میں نے اس کو دن میں دو بار استعمال کرنا ہے اس لئے میں اس کو اس حساب سے بناوں گی کہ دو بار آرام سے چل جائے پھر نیکس چیز جو اس کے اندر ڈالے گی وہ ہے بیسن ایک چمچ بھر کے آپ لوگوں نے بیسن ڈال دینا ہے آج کی ریمیڈی اس لئے بہت زیادہ سپیشل ہے کہ اس میں بہت سارے انگریڈنٹ جانا آپ کے کچن میں ہی مجود ہوں گے صرف ایک دو چیزیں آپ کو بزار سے لانی پڑیں گی وہ بھی بہت آرام سے بہت سستی مل جاتی ہیں نیکس چیز جو اس کے اندر ڈالے گی ہلدی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جب بھی ہم سکن کے کوئی ریمیڈی استعمال کر رہے ہوں یا کوئی ریمیڈی بنا رہے ہوں تو اس کے لئے ہلدی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کی سکن سینسریو ہے تو آپ کی سکن کو کوئی بھی ریاکشن ہونے سے روکتی ہے نیکس چیز جو اس کے اندر ڈالے گی یہ ویٹیمن ای کی کیپسول یا وائیڈنگ کیپسول اگر کوشش کریں کہ آپ کے پاس ویٹیمن ای کی کیپسول ہے تو وہ آپ لوگ ڈالیں صرف ایک ویٹیمن ای کا کیپسول ڈالنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی ویٹیمن ای کا سیرم ہے تو اس کے بھی دو ڈروپس آپ لوگ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تو صرف ایک کیپسول آپ لوگ نے ڈالنا ہے تین دن میں آپ نے صرف تین کیپسول لگیں گے اور بہت آرام سے کسی بھی دکان سے آپ کو مل سکتے ہیں پانچ روپے کا یہ سیرم جو ہے آپ لوگ کو کیپسول ملے گا تو بس یہاں پر اپنے تمام چیزیں گھر میں ہی موجود ہوں گی نیکس چیز جو آپ لوگ نے اس کے اندر ضرور ڈالنا ہے وہ ہے فیس واش اگر آپ لوگ کوئی بھی کمپنی کا فیس واش یوز کرتے ہیں وہ آپ لوگ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اگر فیس واش نہیں ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا شیمپو ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس فیس واش ہے میں اس کے اندر ایک چمچ کے قریب جو ہے فیس واش ڈالوں گی اگر آپ شیمپو ڈال رہے ہیں تو شیمپو آپ لوگ نے زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا ڈالنا ہے یہاں پر تمام چیزیں جو ہے اگر آپ لوگوں نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈال دینا ہے اتنی ایک کونٹیٹی بنانی ہے کہ آپ اس کو دن میں دو بار استعمال کر سکیں نیکس اور لاسٹ جو بہت زیادہ امپورٹڈ ہے وہ ہے کچھا دودھ تو یہاں پر آپ نے کچھے دودھ کا استعمال کرنا ہے دو سے تین چمچ آپ لوگوں نے اس کے اندر کچھا دودھ ڈالنا ہے مطلب آپ لوگوں نے اس کا جو پیس جانا وہ دودھ کے ساتھ ملانا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر پانی کا استعمال نہیں کرنا ارکے غلاب کا بھی استعمال نہیں کرنا صرف کچھے دودھ کا استعمال کرنا ہے تو آپ لوگوں نے تمام چیزوں کو جنہاں بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ دودھ کم ہے چیزیں زیادہ ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالتے رہے ہیں اور اس کو بہت اچھا سا آپ لوگوں نے جنہاں ایک پیسٹ بنا لینی ہے اگر آپ کی شہرے پر بہت زیادہ چھائیاں ہیں اور چھائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک چہرے کے اوپر ہوتی ہیں ایک سکن کے اندر ہوتی ہیں چہرے کے اوپر والی چھائیاں تو پھر بھی کسی چیز سے ہم ختم کر لیتے ہیں لیکن جو چہرے کے سکن کے اندر چھائیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا نام ممکن ہوتا ہے اس کے لئے بہت بڑے بڑے ٹریٹمنٹ کروانے پڑتے ہیں بہت مہنگی مہنگی میڈیسن لینی پڑتے ہیں لیکن آج آپ لوگ کی وہ شدید سے شدید چھائیاں جو سکن کے اندر ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گی اسیس کی گرانٹی میں آپ لوگ کو دے رہی ہوں تو آپ لوگ جو ہے نا اگر اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں پر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ بلیک ہیں گھر میں کوئی شادی آ رہی ہے شادی میں تین دن رہ گیاں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں ہی رہ گئے کوئی فیشل کر لیں تو یہ بہت بیس ریمیڈی ہے میں دے رہی ہوں آپ لوگ نے اس طریقے سے آپ لوگ نے صبح کے ٹائم جب بھی آپ اٹھیں تو آپ لوگ نے اس طریقے سے اس کو بنا کر اپنے چہرے کی مساج کرنی ہے جیسے ہی آپ لوگ صبح اٹھیں گے تو آپ لوگ نے کسی بھی اور چیز سے اپنا مو نہیں دھونا آپ لوگ نے یہ پیسٹ بنا کر اس پیسٹ کے ساتھ اپنا فیس واش کرنے ہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دھونے ہیں تو آپ لوگ نے اس کو اچھے طریقے سے لگا کر اٹ لیس دس منٹ اپنے چہرے کے اچھی مساج کرنی ہے ہلکے ہاتھوں سے جس طریقے سے فیشل کی مساج ہوتی ہے آپ لوگ نے دس منٹ اس طریقے سے اپنے چہرے کی مساج کرنی ہے اپنے ہاتھوں کی اور پانکی سے طریقے سے مساج کرتے رہنے ہیں دس منٹ کے بعد آپ لوگ نے نورمل پانی سے پانی بہت زیادہ تھنڈا ہو نہ ہی بہت زیادہ گرم ہو نورمل جو نلکے کا پانی آ رہا ہوتا ہے اس سے آپ نے جو نا اپنا فیس دھو لینا ہے تو یہاں پہ میں نے آپ لوگ اپنے ہاتھ پہ بھی اپلائے کر کے دکھایا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پہلے والا ہاتھ بھی دکھایا ہے اب آپ لوگ کو جو نا ہائنڈ واش کر کے بھی دکھاؤں گی اگر آپ لوگ کو کسی بھی وجہ سے شدید والا سن ٹینٹ ہے آپ اپنے چہرے یا رنگت کو بہت زیادہ گورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ ریمیڈی استعمال کر سکتے ہیں شرطیا کہہ رہی ہوں کہ اس ریمیڈی کے بعد نہ ہی آپ کو کسی فیشل کی ضرورت ہے نہ ہی کسی مینی کیور کی نہ ہی کسی پیڈ کیور کی لائیو ریزلٹ دیکھیں دونوں ہاتھوں میں آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار کے ہی استعمال میں کتنا زیادہ ہاتھ میں فرق آ گیا ہے دوسرے ہاتھ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکن بے شک میری سکن جو ہے نا فیر ہے لیکن آپ لوگ واضحہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سکن میں ابھی بہت زیادہ فرق آ گیا ہے کیونکہ ہم اکثر باہر دھوپ میں جاتے ہیں تو ہمیں شدید والا سن ٹینڈ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ واضحہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ انہیں تین دن اس کو لگاتار اپنے ہاتھوں پاؤں اور چہرے پر استعمال کرنا ہے اگر تو بہت زیادہ چھائیاں ہیں تو یہ تو بہت زیادہ بیسٹ ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں چھائیوں کی مسئلہ مجھے خود بہت زیادہ تھا کیونکہ بچوں کی پیدائش کے بعد اکثر عورتوں کو چھائیوں کا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ریمیڈی میں نے استعمال کی میں نے اس کے بعد کوئی کریم نہیں استعمال کی اور میرے چہرے سے جتنی بھی مجود چھائیاں تھی خاص پر سخت سے سخت چھائیاں جو پرگنسی کی چھائیاں ہوتی ہیں وہ بہت مشکل سے جاتی ہیں یہ آپ سب خواتین کو پتا ہوگا تو وہ چھائیاں بھی میرے چہرے سے ختم ہو گئی تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لائیو ریزلٹ دونوں ہاتھوں کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب صبح آپ لوگ نے جب اٹھنا ہے تو آپ لوگ نے اس پیسٹ کے ساتھ جو نے اپنا فیس واش کرنا ہے آپ نے اس کو ماسک کی طرح اپلائے نہیں کرنا آپ لوگ نے اس کو تھوڑا سا اپنے چہرے پر لگا کر مساج کرنی ہے اس کے بعد پانی سے دھو لینا ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ پیسٹ آپ لوگ نے لگا لینا ہے اور اس کو رات کو آپ لوگ نے ماسک کی شیپ میں لگانا ہے مطلب آپ نے اپنے چہرے پر اس کا ماسک لگا کر اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے صرف تین دن آپ لوگ نے یہ طریقہ ازمان ہے صبح اس کے ساتھ مودھ ہونا ہے اور رات کو اس کو ماسک کی طرح لگانا ہے آپ لوگ کو لائیو ریزلٹ ملے گا تین دن میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چھائیاں کافی حد تک ختم ہو گئی ہیں اور اگر آپ نے کسی شادی پر یا کسی فنکشن پر جانا ہے اور آپ کو فورا اپنے چہرے پر گلو چاہیے تو یہ بہت بیسٹ ریمیڈی ہے اگر آپ لوگ تین دن میں چھائیاں پوری طریقے سے ختم نہیں ہوتی تو آپ لوگ اس کو ریگولر استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں اٹلیس اس کو تین سے چار بار آپ لوگ نے لازمی استعمال کرنا ہے صبح یہ پیسٹ بنا لیں اور رات تک اس کو جو نا آپ اپنی فریج میں رکھیں اور استعمال کرنے سے پہلے تھوڑی دیر بہلے جو نا آپ اس کو باہر نکال کر اور پھر اپنے چہرے پر اپلائے کر لیں تو دن میں دو بار آپ نے اس کو اپلائے کرنے لائیو ریزلٹ آپ لوگوں کو دکھا چکیوں میرے اپنے چہرے پر بہت زیادہ چھائیاں تھیں جو میں آپ لوگ سے بھی لائیو ریزلٹ شیئر کر چکیوں میرا چہرہ جو اب یہ بالکل صاف ہو چکا ہے تو یہ بہت بیسٹ ریمیڈی ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملوں گی اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ